بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب دور امید جی کہ آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں جی جناب تو آج ہم نکلے ہیں کیوریہ کی سیر پہ آپ کو دکھائیں گے سالٹ مائن جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی بلکہ ورلڈ لارجسٹ مائن ہے سالٹ کے لیے اور پوری دنیا میں جو ہے یہاں سے نمک جو ہے وہ برامت کیا جاتا ہے تو جناب یہ ہم پہنچ چکے ہیں سالٹ مائن میں اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹکٹ کاؤنٹر جہاں سے ہم نے بائی کرنی ہے ٹکٹ اچھا جی ٹکٹ بھی یہاں پر جو اڈلٹس ہیں ان کی ٹکٹ جو ہے فور ہنڈرڈ ایچ جو ہے وہ چارج کیا جاتا ہے اور جو سٹوڈنٹس کیونکہ پورے پاکستان سے یہاں پہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ویزج کے لیے آتے ہیں سالٹ مائن دیکھنے کے لیے تو ان کی ٹکٹ جو ہے وہ ہاف ہو جاتی ہے وہ ٹو ففٹی یا ٹو ہنڈرڈ کے راؤنڈ اپاوٹ جو ہے وہ چارج کی جاتی ہے اور جی یہاں پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بہت خوبصورت گرین گرین جو ایک ریسٹ ہاؤس سا بنا ہوا ہے یہاں پر جو ہے سٹیک کیلئے بنایا گیا جو فارنرز وغیرہ آتے ہیں اور ان کو یہاں پر نائٹ سٹیک کرنا پڑ جائے تو وہ پھر یہاں پر سٹیک کرتے ہیں اس ریسٹ ہاؤس میں یہ ان لوگوں کیلئے بنایا جاتا ہے بنایا گیا اور پیچھے آپ کو نظر آ رہا تھا بہت خوبصورت جو ہے گرین گری اور ہریالی اور جناب یہاں سے ہم جو ہے انٹرنس دیں گے نمک کی کان کا یہ مین انٹرنس پوائنٹ ہے یہاں پر سلفین شلفین چل رہی ہیں اور یہاں سے ہم انٹرنس ہوں گے اچھا یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی ایک ریلوے ٹریک جس طرح ہوتا ہے یہاں پر ٹرین جو ہے ایک چلتی ہے جس پر بیٹھ کے آپ اندر وزٹ کر سکتے ہیں یہ جناب یہ دیکھیں جی یہ پٹری ہے بالکل جس طرح ریلوے سٹیشن پر پٹری ہوتی ہیں اس ٹائپ کی اور یہ کافی لمبا جو ہے ریلوے ٹریک ہے اور یہاں پر اب ہم چلیں گے وزٹ کریں گے اور یہاں سے جو ٹرین ہے وہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ گزرتی ہے جی تو میں آپ کو بتاتی چاہوں تھوڑی سی اس کی ہسٹری کے بارے میں کیوڑا میں نمک کی دریافت تین سو چھبیس قبل اس پنسی میں اس اقترے جب درائے جہلم کے کنارے سکندر آزم اور اس کے راجہ پورس کے مبین جنگ لڑے گئی سکندر آزم کے فوجیوں جو فوج تھی اس کے گھوڑوں نے اس علاقے میں چرنے کے طرح پتھروں کو چاٹتا شروع کر دیا اور یہاں پر اس ٹائم پر انکشاف ہوا کہ یہاں پر جو ہے نمک جو ہے وہ موجود ہیں اور جو ہے گھوڑے ہیں وہ نمک چاٹ رہے ہیں اس وقت سے یہ نمک نکالنے کا کام جاری ہے اور یہ دنیا میں نمک کا اہم ترین زخیرہ ہے اور یہ کوہستان نمک کا سلسلہ درائے جہلم کے قریب جو ہے وہاں سے شروع ہو کر درائے سندھ کالا پاک تک جاتا ہے اور اس کی نمبائی تقریباً تین سو کلومیٹر اور چڑائی آٹھ سے تیس کلومیٹر اور انچائی تقریباً بائیس سو فٹ تک جو ہے وہ بتائی جاتی ہے اور اس کو کیوڑا کو ارضیاتی اچائب گھر جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے اور اگر یہاں پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جہاں پر ہم پہنچے ہیں اس ٹائم پر یہ یہاں کی مین انٹرنس ہے یہاں سے یعنی کہ آغاز ہو جاتا ہے مین جو ہے کیوڑا کی جو کان انٹرنس ہے جہاں سے آپ کو میں دکھانا شروع کروں گی کہ نمک کہاں سے نکل رہا ہے یہ آپ کو جس طرح نظر آ رہا ہے اوپر چھت پہ ہر جگہ پہ بیچ میں لائٹس اور الیکٹریسٹی کا جو ہے وہ انتظام کیا ہے تاکہ اندھیرہ کیونکہ مائن کے اندر بہت زیادہ ہے تو جگہ جگہ پہ لائٹس لگیں گے اور یہ سب جو ہے آپ کو جو چھت نظر آ رہی ہے دیواریں نظر آ رہی ہیں ہر چیز جو ہے یہ سالٹ ہے یہ راکس جو ہیں یہ سب نمکیات ہے نمک ہے یہ والز جو آپ کو نظر آ رہی ہیں برکس یہ سب نمک کی بنینی ہیں ہر جگہ سالٹ ہی سالٹ آپ کو نظر آئے یہ دیکھیں گے یہ ہم اب پہنچ چکے ہیں یہاں پہ آپ کو شاید میرا کیمرہ کلیر طور پر دکھانا سکے یہ جو آپ کو اندھیرہ اندھیرہ نظر آ رہی ہے اندھیرہ نے یہ ندی کی طرح ایک تلاب سا بنا رہا ہے اور بہت ہی خوبصورت تلاب ہے یہاں پہ یہ سبحان اللہ لکھا آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اور یہ پانی کا ہے اور پانی کا ہے یہ نمکین پانی ہے اور یہ قدرتی طور پر زمین میں سے کان کے اندر سے ابل رہا ہے چشمہ ایک پانی کا تلاب سا ہے اور نمکین پانی ہے یہ نمکیات ہیں ساری اور پانی بہت زیادہ شفاف ہے اور یہاں پر جو ہے یہ جو مسجد بنائی گی یہ آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی یہ مسجد جو ہے اس ایریے کو جہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں اس کو شیش محل بھی کہا جاتا ہے اور یہ بھی ساری جو برکس جو ہیں یہ یوز ہوئی ہیں مسجد میں یہ سب نمک کی بنیوی سالٹ جو ہیں برکس ہیں یہاں پر بہت خوبصورت چھوٹی سی مسجد ہے یہاں پر آپ جا کے نماز بھی ادا کر سکتے ہیں نماز کے اوقات میں اور یہاں پر ایک بہت خوبصورت سا جو ہے یہ ہاسپیٹل تعمیر کیا گیا ہے یہ ہاسپیٹل جو ہے ازدما کے پیشنٹس جو ہیں ان کے لئے بنایا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ نمک سے جو ہے وہ شفا ہوتی ہے ازدما کے پیشنٹس کے لئے اور یہ ایک چھوٹا سا منارے پاکستان جو ہے اس کو تعمیر کیا گیا ہے برکس جو ہیں جو والز بنائی رہی ہیں وہ سالٹ کی ہیں یہ بھی ایک بہت شفاف پانی کا چشمہ ہے اور یہ پانی اتنا شفاف ہے کہ آپ کو نیچے جو کان کی زمین جو فرشی تیہ ہے لیئر ہے وہ بھی دکھائی دے رہی ہوگی اتنا کلیئر یہ پانی ہے بہت ہی شفاف کلیئر دلکل اور کیونکہ اندھیرہ تھا یہاں پر اکنی کلیئر آپ کو کلیئر کے ساتھ دکھائی نہیں دے رہا ہوا یہاں پہ آپ کو گائیڈ کیا گیا ہے کہ یہاں سے ایکزسٹ پوائنٹ ہے اور یہاں سے آپ باہر کی طرف جا سکتے ہیں والز کے اوپر ٹورسٹ وغیرہ جو آتے ہیں وہ اللہ محمد اور بہت سے چیزیں جو ہیں وہ لکھ جاتے ہیں اور یہاں پہ الیکٹریسٹی آپ کو نظر آ رہی ہوگی کے اوپر چھت پہ اور یہ دیکھیں جی یہ سالٹ ہی سالٹ والز ہر جگہ یہاں پہ نمکیات اور نمک کے پہاڑ بنے میں ہیں اور نمکیات ہی نمکیات ہیں اور ریڈ سالٹ اور ہر جگہ پایا جاتا ہے یہ جی ہم باہر آ چکے ہیں اور باہر یہاں پہ آپ کو گھوڑے کھڑے بے اور یہ نظر آ رہے ہوں گے یہ پارکنگ ہے یہاں پہ آپ اپنی گاڑی جو ہے وہ پارک کر سکتے ہیں کافی وسیع پارکنگ ہے آپ کی کارز ہیں آپ کی سکول بسز ہیں وینز ہیں کچھ بھی ہے ان کے جگہ ہوتی ہے اور ہم یہ گاڑی میں اپنے بیٹھ چکے ہیں واپسی کے لیے تو اب ہم یہاں سے نکلیں گے یہاں سے جو ہے آپ کو ایرو کا نشان دیا جہاں سے آپ اپنے گاڑی اندر جا کے پارک کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہم ٹرن لیں گے اپنے فیملی کو جو ہے ساتھ اکٹھا کریں گے جو کہ فیملی میمبرز ہمارے پاہے رہے بھی اس ٹائم پر کیونکہ ہم لوگ ایک فل فیملی جو ہے ادھر وزٹ کے لیے گئے تھے اور دو کارییں تھی ہماری اور ہم سب کو ساتھ ملا کے ان کے ساتھ اب ہم نکلیں گے بے موسیقی